کرکٹ کے ایسے دور میں جبکہ ٹی ٹوئنٹی گیم کی وجہ سے کھیل بہت تیز ہو گیا ہے نئی نسل شاید جانتی بھی نہیں کہ پاکستانی کرکٹ میں ایسے نام بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں ایک یا دو چھکے ہی لگائے اور کچھ نام تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک بھی چھکا لگانے کی زحمت گوارہ نہ کی آج ہم آپ کو ایسے ہی چند کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے کریئر میں رنز تو خوب بنائے مگر ان کے بلے چھکے مارنے کے معاملے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے رہے یہ 10 دیسمبر سن 1992 کی بات ہے جب پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان خوبارٹ میں کھیلے جانے والے ونڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کو آخری گیند پر جیتنے کے لیے سات رنز درکار تھے سٹیو ووکی فولٹاس گیند پر بائیں ہاتھ کے بیٹسمن آصف مجتبہ چھکا مارنے میں کام جاپ ہوئی یہ پاکستانی ٹیم ایک یقینی شکست سے بچ گئی اور میچ ٹائپ ہو گئی آصف مجتبہ نے اپنے ونڈے انٹرنیشنل میں پہلی بار چھکا مارا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے ونڈے کریئر میں مزید ایک چھکا مارا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ کریئر میں ایک بھی چھکا مارنے میں کام جاپ نہ ہو سکے حالانکہ ان کا ٹیسٹ کریئر 25 مائچوں پر محیط رہا جس کی اکتالیس اننگ میں انہوں نے آٹھ نسپ سنٹری کی مدد سے 928 رنز بنایا کرکٹ کے مشہور فیملی کے چاروں بھائی وزیر محمد، حنیف محمد، مشتاق محمد اور صادق محمد قابل اعتماد بلے بازوں کے طور پر پہچانے جاتے ہیں سب سے بڑے بھائی وزیر محمد اور سب سے چھوٹے بھائی صادق محمد میں یہ قدر مشترک ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں کبھی چھکا نہیں لگایا وزیر محمد نے 20 ٹیسٹ میچوں کی 33 ایننگز میں 801 رنز سکور کی تاہم صادق محمد ان سے زیادہ کھیلے اور 41 ٹیسٹ میچوں کی 74 ایننگز میں 2589 رنز سکور کی جس میں 5 سنٹریوں اور 10 سنٹری شامل ہیں صادق محمد کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی چھکا مارنے کی خواہش نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی کوشش کی میں اپنے کریئر میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ وکٹ پر دیر تک کھڑا رہوں اور لمبی ایننگز کھیلوں صادق محمد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کھیلنے والے ماجد خان، زہیر عباس اور آسف اقبال جارہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے چھکے مارتے تھے تو انہیں دیکھ کر بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی چھکا مار کر دیکھوں تو صادق محمد نے اپنے مقصود سنداز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا نہیں میں اپنی بیٹنگ پر توجہ رکھتا تھا دلچسپات یہ ہے کہ صادق محمد نے اپنے ونڈے کریئر میں ایک چھکا ضرور مارا ہے جو سن 1975 کے آرمی کپ میں سری لنکا کے خلاف کریئر بیس 74 رنس کی ایننگز میں تھا تاہم صادق محمد کو اب یہ یاد نہیں کہ انہوں نے ایک چھکا کس پاولر کی گین پر مارا تھا صادق محمد اور وزیر محمد کے برعکس مشتاق محمد اپنے ٹیسٹ کریئر میں تین چھکے مارنے میں کام جا گئے لیٹل ماسٹر حنیف محمد کے بارے میں کسی شک و شبہ کے بغیر یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ حنیف محمد ہی تھے جنہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ابتدائی برسوں میں پوری ٹیم کا بوجھ اپنے کاندوں پر اٹھایا ہوا تھا اور ذمہ دارانہ بیٹنگ سے پاکستانی ٹیم کو متعدد بار شکست سے بچانے میں کام جاب رہے حنیف محمد نے بھی اپنے ٹیسٹ کریئر میں صرف دو چھکے لگا پہلا چھکا انہوں نے سر 1995 میں بھارت کے خلاف بہاورپور ٹیسٹ میں سنچری کے دوران لگا یہ حنیف محمد کی پہلی ٹیسٹ سنچری تھی اتفاق سے پاکستان کی سرزمین پر بننے والی بھی پہلی ٹیسٹ سنچری تھی حنیف محمد کا دوسرا چھکا سر 1965 میں نیوزلینڈ کے خلاف آکلنٹ ٹیسٹ میں ستائیس رنس کی انیس میں شامل تھا حنیف محمد کے صاحب زادے شویب محمد بھی اپنے کرکٹ کریئر میں چھکوں کے معاملے میں اسی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے رہے جو ان کے والد نے دکھا لیکن اگر ہم ان پاکستانی بلے بازوں کے برقس شاہد خان آفریدی کو دیکھیں تو ونڈے میں سب سے زیادہ 351 چھکوں کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی 52 چھکے لگانے میں کام جا گئے دراصل شاہد آفریدی ایک ایسے بیٹس میں تھے جو جب بھی کریس پر آتے شاہد کی ان پر جوش ہو جاتی اور خود آفریدی کے دل میں بھی چھکے مارنے کی خواہش پہ چلنے لگتی یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا